مجلسی صدر شوکت علی نے میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے کہا مجلسی صدر شوکت علی نے میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے کہا مجلس اتحاد المسلمین لینے کے لیے تیار ہے اور مختار انساری چاہے اگر تو انہیں ٹکٹ بھی دوہزار باویس اترپردیش اسمبلی انتخابات میں دیا جائیں گا اتنا ہی نہیں جب تک کوئی بھی سزاوے آفتہ نہیں ہوتا وہ دوشی نہیں ہوتا چاہے وہ عطی قیمت ہو چاہے پھر مختار انساری ہو بیورو ریپورٹ بھارت کی ترقی اس پروگرام کو لے کر کے شروع سے تھوڑا دکت آ رہی تھی چونکہ وہاں لوکل میں جو سماجوادی پارٹی کے ملے ہیں کوئی یادو صاحب ہیں تو یادو جی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارا وہاں پروگرام ہو اپراپیریشر بنایا تھا پرشاسن کے اوپر انہوں نے آخر ٹائم پہ ہم کو پرمیشن ملی آپ کے بھی ٹی وی چینل نے چلایا تھا کیس ایس پی نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی پرمیشن نہیں دیا تو اس میں تو ہم کو دکت آ رہی تھی اور یہ جو مقدمہ لکھا گیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اگر وہ ایسی صاحب نے کچھ غلط بولا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ مقدمہ لکھنے سے پہلے آپ نے خود چلایا ہوتا اس چیز کو دوسری چیز یہ ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جس مسجد کو لے کر انہوں نے بولا ہے ہائی کورٹ نے پولیس والوں کو جو ہے ریپورٹ داخل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے ہائی کورٹ نے اس کا مقدمہ چلا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا پرشاسن نے کہا کہ سی ایم اور پی ایم کے خلاف بولیں کونسی ایسی آپتی جنگ بھاشا انہوں نے بولا ہے کچھ بھی نہیں بولا ہے اب پی ایم اور سی ایم کن جان تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے خلاف نہیں بول سکتے ان کی غلط پولیسی کے خلاف یقینا ہم ہمیشہ کوئی بھی رولنگ پارٹی ہو رولنگ پارٹی کے خلاف ہم بولیں گے سمیدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے بی جے پی کے ایک ایمیلے ہے دریاباد کے انہوں نے درخواست دی ہے اسی کے آدھار پر مقدمہ درج ہوا ہے تو ایک طرف سماجوادی پارٹی کے ایمیلے ہمارے پروگرام کو روکنا چاہ رہے تھے دوسری طرف بی جے پی کے ایمیلے صاحب نے درخواست دے کر کے ہمارے اوپر مقدمہ کر آیا تو کہیں کہیں سپا اور بی جے پی یہ دونوں اے بی ٹیم ملے ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں رندر موڈی جی میرے دروازے پہ ناشتہ یا کھانا کھانے نہیں آئے تھے وہ اسی حساب کیا نہیں آئے تھے اکلش یادو کے گھر پہ آئے تھے اکلش یادو کے پیتا ملائم سنگھ یادو نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ نرندر موڈی جی دوبارہ پرائیم منسٹر بر کر کے آئے یہ ہماری شک کامنا ہے ان کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ عوام تو اس بات کو دیکھ رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے تو پھر یہ مقدمہ ہوا کیوں اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ غلط نہیں ہے مقدمہ کیوں ہوا یہ بوکھلائے ہوئے ہیں مائیم سے یہ گھبرہت کا شکار ہیں سماجوادی پارٹی ہو یا بی جے پی ہو ہم حقیقت کو بیان کرتے ہیں عوام کے بیچ میں جو ان کے کاروائی ہوگے تو کیا کریں گے ہم دیکھیں گے اس کو ایف آئی آر کی کاپی ہم مگائیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا ہے جو بھی قانونی کاروائی ہے ہم دیکھیں گے اتیق احمد صاحب کو آپ لوگوں نے پارٹی ملیا اور جب اویسی صاحب پی سی میں ان کو جوائن کر آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی معاملہ جو ہے ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا اس لئے ان کو اپرادی کیسے کہ سکتے ہیں ایلیکشن کمیشن آف انڈیا اگر اتیق کو ایلیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے تو ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں تو ہم اتیق کو پارٹی میں کیوں نہ لے کر کے ایلیکشن لڑائیں مختار انساری کو بھی لے لیں گے یقیناً لیں گے مختار انساری دیکھیں ہم لوگ پہلے دن سے یہ بات کہتے ہیں ہمارا جو سمیلن ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بینر پہ ونچت و شوشی سماس سمیلن تو یقیناً ہم لوگوں کا استعمال ہوا ہے چاہے وہ مسلمیں ملے رہے ہوں چاہے مسلمیں پی رہے ہوں جب ضرورت پڑی بی ایس پی نے مختار کا استعمال کیا ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو انہوں نے اٹھا کر کے پھیٹ دیا مختار انساری کو شوشت ونچت بتا رہے ہیں کیا میں نے کہا نا کہ ہمارا پورا سماج پچھڑا ہے مختار بھی کیوں میں پورے سماج کی مختار انساری کے بارے میں انڈویجوال جو ریپورٹ سچر کمیٹی رنگنات مشرا کمیشن نے دیا مسلمانوں کو کہا ہے تو مختار انساری بھی مسلمان ہی ہیں اب آپ اس میں اگر ایک اور دو پیمانے کو ناپ لیں گے ایک دو دیکھ کر کے کہ یہ نہیں نہیں مسلمان ٹھیک ہے مضبوط ہے تو انہیں آپ میجورٹی میں دیکھو نا پی ایس پی پرموخ مائوطی نے ٹویٹ کیا کہا کہ مختار انساری اپرادی کے سمکے ہیں اس لئے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا آج ٹکٹ کاٹ دیا اور آپ اپنے ہاں سواگت کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں غلط نہیں لگتے ہیں ابھی تک اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ اطل رائے کے اوپر کونسے مقدمے ہیں 376 کے مقدمہ ہے کی نہیں ہے جس مہلہ نے مقدمہ کرایا تھا اس مہلہ نے ہاتھ مہتیا کر لیا وہ کیا ہے دودھ کا دھلا ہوا ہے اطل رائے مختار انساری کو پر کونسا مقدمہ ثابت ہو گیا اچھا اس کے پہلے وہ اپرادی نہیں تھے جب آپ نے ٹکٹ دیا تھا ان کو بی ایس پی سے ان کے بھائی کو آپ نے ٹکٹ دیا تو اس کے پہلے وہ اپرادی نہیں تھے ان کے بیٹے کو آپ نے ٹکٹ دیا تو آج آج کیوں اپرادی ہو گئے پہلے کیا دودھ کے دھلے ہوئے تھے اطل رائے تین سو چھتر کا مقدمہ جس کے اوپر ہے جو چناؤ جیتنے کے بعد اوٹ بھی نہیں لے سکا پارلیمنٹ بھی نہیں جا سکا جیل میں گیا سیدھے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بہن جی کا دیکھیں بہن جی مدے سے بھٹک چکی ہے پردیش ادیکشن کیا آپ بہن جی نے آج جو ہے مختار کا ٹکٹ کٹ آیا کیا آپ گھوشنا کریں گے کہ اے آئی ایم ایم ماؤ سیٹ سے مختار انساری کو پرتیاشی بنائے یقیناً اگر مختار انساری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایم ایم سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں تو پارٹی ہماری بی فارم دینے کو تیار ہے ان کے پریوار کے سدسلوں کو بھی بلائیں گے کیا یقیناً سارے لوگوں کا ویلکم ہے ان کے بھائی تو چلے گئے سپاہ میں بھائی ان کے بھائی گئے لیکن اکھلے شاید ہوں نے تو ان کے بھائی کا نام نہیں لکھا سنیل سنگھ جس نے کہا تھا کہ مسلم مہلاؤں کو قبروں سے نکال کر کہ ان کے ساتھ بلاتکار کرو سنیل سنگھ کا تو سوگت کیا ابو آسیم آزمی صاحب جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نیتہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو گلے لگایا سیبت اللہ انساری کو جوائن کرانے کے بعد انہیں اپنے ٹیوٹر ہینڈل پر ان کا نام بھی نہیں لکھا جبکہ پورے ایم ایلے ہیں بڑے نیتہ ہیں کدہ دعور ہیں تو ہمارا نام لینے سے پرہیس کیوں ہیں بھائی ہم وزی صاحب نے جو پلیس کانفرنس میں کہا تھا کیا وہ بات غلط ہے اگر مختار صاحب نام ہے اتیک نام ہے تو وہ کرمینل ہے اور باقی لوگ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں آپ بتائیں پراجیا سنگھ تھاکور کے اوپر کون سے مقدمی ہے وہ کہاں ہے